بڑی خبر آئی یوکرین جنگ کی وجہ سے پیدا ہوئے تیل سنکٹ پر برٹن بر آروب لگا کہ وہ روس سے چوری چھپے تیل منگا رہا ہے برٹن روس کے خلاف ہے وہ ان دیشوں کی لسٹ میں شامل ہے جو روس سے تیل خریدنے کے خلاف ہیں کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ برٹن روس سے نہیں کے برابر تیل خرید رہا ہے لیکن اسی بیچ اس پر آروب لگا کہ وہ عوید طریقے سے روس سے تیل منگا رہا ہے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ ٹیمز ندی کے قنارے ہزاروں لیٹر تیل پکڑا گیا کہا جا رہا ہے کہ یہ تیل روس سے آیا تھا مطلب یہ کہ برٹن کہہ کچھ رہا ہے اور کر کچھ اور رہا ہے کیونکہ ایک طرف وہ روس سے تیل خریدنے پر بین لگانے کی بات کر رہا ہے دوسری طرف وہیں سے تیل منگا رہا ہے جسپریت ہمارے ساتھ جوٹی ہیں کیپ سے جسپریت کیا پتہ چل رہا ہے اس خبر کے بارے میں جی کشور یہ خبر بہت چوکانے والی ہے اصل میں برٹن نہ صرف اس وقت یوکرین کے ساتھ ہے بلکہ اس نے روس کے خلاف مورچہ بھی کھولا ہوا ہے اور برٹن کا روس سے تیل لینا مجبوری ہے اصل میں بورس جانسن ابھی تک دوسروں کو نصیحت دے رہے تھے کہ روس سے تیل نہ خریدے لیکن ان کی پول کھلنے کے بعد ان کی خوب فضیحت ہو رہی ہے کیونکہ بین کی آرڈ میں برٹن کا روس سے چوری چھپے تیل خریدنے کا کھیل پکڑا گیا برٹن ان دیشوں میں شامل ہے جو روس کے ساتھ کسی بھی طرح کا ویپار کرنے کے سخت خلاف ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ تیل نے برٹن کو مجبور کر دیا کیونکہ ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ روس کے تیل کے کئی ٹینک ٹیمز ندی کے کنارے پکڑے گئے کہا جا رہا ہے کہ ان ٹینکوں میں ہزاروں لیٹر تیل تھا مطلب یہ کہ ایک اور برٹن شور مچا رہا ہے کہ وہ روس سے تیل نہیں خریدے گا تو وہیں دوسری اور وہ چوری چھپے روس سے تیل منگوا رہا ہے اور اپنا تیل کا کام چلا رہا ہے رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ ٹینک ندی کے کنارے صبح صبح ہزاروں لیٹر تیل پکڑا گیا اس معاملے میں وہاں کی پولس نے پندرہ لوگوں کو گرفتار کیا جن کی عمر ستائیس سے بہتر سال کی بیت بتائی گئی ان لوگوں میں کچھ تیل کے ساتھ گرفتار ہوئے کچھ بعد میں کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی گرفتاری بعد میں ہوئی انہوں نے روس سے تیل منگوانے کی پلاننگ کی برٹن روس سے تیل خریدنے کے خلاف تو ہے لیکن ضرورت کی وجہ سے وہ وہاں سے تیل خرید رہا ہے لیکن یہ پہلا ایسا معاملہ آئے جب اس نے وہاں سے چوری چھپے طریقے سے تیل منگایا